پرشد فلم ہے بھی نیتا ستیش کوشک کا نیدن ہو گیا اور وہ مہندرگن جلے کے گاؤں دھنودہ سے سامن رکھتے تھے ستیش کوشک جی کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک جندہ دلد انسان تھے اور سماج کے کاؤں میں اکثر بڑھ چٹ کر حصہ لیتے تھے لیکن جب گاؤں میں پہنچے تو ایک ان کے ایک اور جو خوبی تھی اس کے بارے میں پتا چلا کہ وہ تھاپور جی کے بہت بڑے بغت تھے اور انہوں نے گاؤں کے جو مندر ہیں یہاں پر پرانی کی جو یہ مورتی کی جو استاپنا ہے وہ انہوں نے یہاں پر کروائی تھی اور جو مندر کا جب پرون نرمان کروائے گا یہاں پر مرمت چل رہی تھی اس میں بھی ان کا بڑا یوگدان تھا اور اس کے ساتھ گاؤں کے اندر ایک بڑا بندارہ کیا رہا تھا اور یہاں پر جس نے پوری چھتر کے لوگوں نے حصہ لیا تھا اور ہمارے ساتھ گاؤں کے بہت سے موجود لوگ یہاں پر ہے ان سے جاڑنا چاہیں گے کہ کس طرح سے ستیسکوشک جی نے اس مندر کے لیے کتنا یوگدان دیا کس طرح کی ان کا ویچارت ہے سر جس طرح سے مندر میں ہیں تو یہ مورتی ستھاپنا ستیسکوشک جی نے کروائی تو کیا کہیں اس کو لیکے سر ستیسکوشک جی بہت دھارنک اور ساماجک ویچاروں کے یاد میں تھے اور ابھینتہ کے ساتھ ساتھ ان کا گام سی بھی چڑھاو بہت زیادہ تھا اور وہ تھاکور جی کو مہنتے تھے اور ان کا ایک دو سال کا لڑکا بھی بزرگیا تھا اور اس کے بعد وہ کافی نراز سے تھے تو ان کو یہ آبھاس ہوا کہ بھی تھاکور جی کو مطلب جو اراد نہ کرنی چاہیے تو انہوں نے اس مندر کے پندر نرمان میں بہت سے یوگ دیا اور نئی مورتیاں رادہ کشنگ جی کی انہوں نے ستاپید کروائی اور اس کے اپلکس میں ان کو جو ہنا ایک کلیا کا جنب ہوا اب وہ تیرہ سال کی ہے وہ لڑکی تو وہ بہت بڑے بھگت بھی تھے تھاکور جی کے بہت بڑے بھگت تھے دھارمک تھے اور یہاں گندھارا بھی کیا ہوں اور عمومن جب بھی وہ آتے کچھ نہ کچھ مطلب کر کے جاتے تھے مندر میں یہاں پر کئی دن تک کونڈی ہون بھی کروایا گیا ایک سو آٹھ کونڈی ہے یگ بھی ہوا یہاں اور مورتیوں کی پران پرتشتہ کروا کر کے انہوں نے یہ مندر کو جس طرح Listenalit کیا جس طرح سے چرچائے کی گانن کے اندر چرے اسٹیڈیم کی بات ہو رہی ہو یا صارت کنیرمان کی بات اس میں بہت میں بڑا یوگ دا تھا بہت بڑا یوگ دا تھا یہ ہوں گانن کے وکاس کے لیے وہ چلتی ترہتے تھے اور ہمیشہ جبھی آتے دو دن پہلے باع سامسورت کے وہاں کہیں دیکھتے تھے باع سام میں آ رہا ہوں گام کی پنچائت کو اکھٹا رکھنا تو گام کی پنچائت اور گڑمان لوگ جو ان کو کہتے کہ سٹیڈیم کا بڑھوا ہو تو انہوں نے سٹیڈیم کے نرمان کے لیے بھی ڈیڑھ کروڑ روپے کی گرانٹ منزور کروائی گڑیوں کے لیے گرانٹ منزور کروائی جھوڑ کو جو ہے نا سمتل کروا کر کے ایک پارک نرمان کیوں کی ہو جنا تھی تو گام کے وکاس کے لیے بہت ہی انہوں نے کام کیا تھا اور گام والے بہت ان کے آبھاری ہیں اور ان کے ندھن کی سن کر کے گام والے بہت ہی سٹب ہیں اور بہت ہی گران والے جو ہے نا ان کو اپنی بھاو بینی سردانجلی ارکی کرتے ہیں تو اس کو لے کر گام میں کوئی کارکرم کی بھی چرچہ ہے بھی یہ بڑا کارکرم رکھے جائے آہاں جی تو بارہ تاریخ کو ہمیں سردانجلی سبھاہ کا رکھا ہے بارہ مارچ کو اتوار کو بابا دیال کروکہ سردانجلی سبھاہ کا لیے کارکرم رکھا ہے اور اس میں سب گر گام راستے چاہتے ہیں کہ اس کو بھارت رہت سے سمبھانی دیا جس طرح سے گام کے اندر جو مندر ہے اس سے پہلے کیس طرح ہے کہ یہ مندر میں کافی اچھا ہوگا ہے ابھی تو میرے سامنے سامنے میں میں ابھی تیسری بار مندر کا نرمان کرتے ہیں پہلے تو پرانے ٹائی پھلا تھا اس کے بعد بیچ میں بار کروایا اور ابھی جب تیسری بار ابھی ہے یہ اس مندر کے نرمان میں پانجی نے کافی شایوک کیا ہے مورت اسطاف نہ کروائی اور بھی کافی لوگوں سے جل کر کے مندر کے نرمانے کے لئے کافی بات دوڑ کریں روان تھاکور جی کے پرٹی ان کی اچھی آستہ تھی اچھی بنتی کرتے تھے اچھے بریار گام کے لئے ہوتی اچھا تھا ابھی بھی جنوشت میں ہوتی ہے اس دن وہ وہاں سے پرشاد بیجھتے ہیں پرشاد بیجھتے ہیں جب بھی جنوشت پرشاد ہونے کی طرف سے آئے پرشاد ہوتا ہے وہ آتے ہیں بلکل یہ ان کی ایک آستہ تھی کہ کاؤں کے مندر کے اندر چاہے کوئی بکاری کرموں کو چاہوں یہاں پر اپنا یوگتاں لیتے ہیں تو ہمارے ساتھ میں جو رادہ کرشن مندر ہے ان کے پوزارے جس طرح سے مندر کا جو لیرمانو کا ساتیش کوشک جی کا بڑا یوگتا ہے یہاں ساتیش کوشک جی ایک فیلم کلاکار کے ساتھ تھا ایک دھارمی پروڑتی کے برکتی بھی تھے سامات سے ہم کو بھی سم سکتے ہیں ہم کو سامات سے ہم بھی کہہ سکتے ہیں تو ہمارا یہ جو مندر تھا اس کی کنڈیشن ایک دم جو ہے ناجو کا اوستہ میں تھی تو ہم سب نے میل کر کے ان سے کہا تو انہوں نے ہماری بات کو سمجھا اور جو ہے اس مندر کے نیرمان کے اندروں نے کافی سائیوگ کیا اور نیرمان کے بااد بھی یہ مورتیوں کا ستھاپن کیا اور مورتی ستھاپن کے بااد بھی مورتی ستھاپن دیوش پر وہ حرشات جو ہے یہاں ماندائی کا جن کرتے ہیں اور جیسے سال میں ایک دماغہ جنمشتویں ہاتی ہے تو جنمشتویں کے پر وہ مٹھائی جیسے برشی ورشی کا پرشاد پرشاد کے طور پر سامات میں اندیل کی زبارہ ویتران کرواتے ہیں آر سال کا یہ انکا پرارام لاتا ہے تو سیر خونکو انکی چھوٹے ہو آئی ہیں آسمو کو شکو آسمو کو شکو وہ بھی آجو ہے سمجھ میں آتے ہیں اور جیسے کوی بیورسہ جیسے ماندو کی سچیس کی کوئی پرارم یہاں آئے تو ہم انکو بتاتے ہیں اور وہ پوری کھرتے ہیں یہ ساں انکا بچار تھا اور آماری سمکر کی گھڑی کے اندر ان کے پریوار کے ساتھ ہیں بھاوان ان کو وہ شانتی پردان کریں جو اسے آکس میں کی دکھ کو شہن کر سکیں اور پرماتبہ ان کی شانتی کے لیے ہم سب کی طرف سے یہ پرماتبہ کی طرف سے ان روز کرتے ہیں ان کی آتبہ وہ شانتی پردان کر رہا ہوا یہ تھی گرامن ستیس کوشی جی آج ہم لوگوں کے بیچ میں نہیں لے لیکن گاؤں وانوں کے پاس ان کی یادیں اب بھی اسے ہیں پردی بات ہو گیا پنجاب کے ساتھ ٹی وی مہندرگرد ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد